اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کو شاید اس بات کا پتا چل چکا ہو کہ یورپین یونین میں اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لوگ ایک دوسرے کے ملکوں میں اگر سفر کرنا چاہیں گے تو ان کو ویکسین پاسپورٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے ابھی اس پہ غور جاری ہے ابھی فیصلہ فائنل تو نہیں ہوا لیکن اس بات پہ انہوں نے غور شروع کر دیا ہے آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی کیونکہ میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ میں جلدی جلدی ساری بات مکمل کروں کیونکہ لوگوں کے پاس ظاہر ہے وقت نہیں ہوتا لیکن آج چونکہ ایک ڈیبیٹ ہے اس سلسلے میں میں ڈسکشن آپ سے کرنا چاہتا ہوں تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ میں اپنا آرگیومنٹ بیلڈ کرتے ہوئے سلو چلوں میں اس ویڈیو میں امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے تو بات دراصل یہ ہے کہ پاسپورٹ ایک ایسا ڈاکیمنٹ ہے جو کہ ائرپورٹ پہ ظاہرے چیک ہوتا ہے اب اس کے ساتھ غور اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایک اور ڈاکیمنٹ کا اضافہ کیا جائے اور وہ ہو آپ کا ویکسینیشن سیٹیفیکٹ یعنی آپ کو اب اپنا ویکسین سیٹیفیکٹ بھی ان کو شو کرنا ہوگا کہ یس آم ویکسینیٹیڈ اور آم ایلیجیبل تو انٹر یور کنٹری شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ ابھی کچھ دن پہلے اعلان ہوا تھا کہ سعودی عرب میں ایک فٹبال میچ کے دوران انٹری کے لیے یعنی سپیکٹیٹرز تماشائیوں کی انٹری کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنا ویکسین سیٹیفیکٹ گیٹ پہ دکھائیں گے اور وہ میچ شاید آج ہے یا کل پر سو ہیں ایڈونٹ رمیمبر فردر ڈیٹیلز لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان ویکسین سیٹیفیکٹ کی اہمیت ہماری لائف میں بہت بڑھ جائے اور آپ کو مختلف جگہوں پر ویکسین سیٹیفیکٹ دکھانا پڑے یا آپ کے پاس آپ کے موبائل میں کوئی ایسا کیو آر کورڈ ہو جو کہ آپ سکین کریں کہیں پہ جا کے اور اس سے انفرمیشن مل جائے کہ واقعی یہ بندہ ویکسینیٹڈ ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی بہت آسانی سے ڈیولپ ہو سکتی ہے آئی نو پاسٹ میں اس چیز سے لوگوں کافی مسئلہ ہوا کہ فلائٹ کی بکنگ کے لیے ان کو پی سی آر کی نیگیٹیو رپورٹ چاہیے تھی اور وہ بھی ڈیزیگنیٹڈ لیبز کی تو اب اگر یہ نئی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے یعنی ویکسین سیٹیفیکٹ بھی آپ کو چاہیے ہوتا تو مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور مجھے تھوڑا سا اندیش آئے کہ فیوچر میں ایسی پبلک پلیسز جیسے ریسٹورانٹس ہوتل وغیرہ تھیائٹرز یا سٹیڈیمز وغیرہ جہاں پہ لوگوں کا حجوم ہوتا ہے وہاں پہ انٹری کے لیے یہ شرط نہ رکھ دی جائے کہ آپ کو ویکسین لگی ہونی چاہیے اور اس کا ثبوت آپ کو پیش کرنا پڑے میرے خیال میں یہ چیز مناسب نہیں ہوگی اور میرے خیال سے آپ بھی سیگری کریں گے اس کے بہت سارے پروز ان کونز ہو سکتے ہیں یعنی اس کے مصبت اور منفی پہلو ہو سکتے ہیں میری اس بات سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں تو خیر ہم تو ان چیزوں کو دنیاوی پہلو سے دیکھ رہے ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اب قیامت کی نشانیاں آہستہ آہستہ زیادہ واضح ہونے لگی ہیں تو چلیئے اس کے کچھ اہم پہلوموں پر نظر ڈال لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ایسا کرنا پڑے حکومتوں کو کہ ویکسین پاسپورٹ کی شرط لازمی قرار دی جائے تو اس کا ایک ایموشنل رییکشن ہو سکتا ہے تو کچھ لوگ اس کے حق میں ہوں گے کچھ لوگ اس کے حق میں نہیں ہوں گے اور ان دونوں باتوں کو مختلف انگل سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اکثر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ویکسینز ایفیکٹیف ثابت ہو رہی ہیں اور انسانی جیسے میں انٹی باڈیز بنا رہی ہیں اور انسان کو ایک مدافعہ پروائیڈ کر رہی ہیں میں آپ کے سامنے کچھ ڈیلی لائف ایکزیمپلز رکھتا ہوں فر ایکزیمپل ایک بندہ ہے اس نے کسی سٹیڈیم میں کوئی سپورٹس دیکھنے کے لیے ٹکٹ لیا اور اگر اس کو بیک آف مائنڈ یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ سٹیڈیم میں موجود ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں اس کو ایک تسلی ہوگی کہ مجھے اس وائرس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا اور میرے بیمار ہونے کا اندیشہ کم ہے اور ایسا شخص بار بار اپنا ماسک ٹھیک کرنے کی بجائے یا آس پاس لوگوں کی چھینکوں اور خانسی پر نظر رکھنے کی بجائے زیادہ اپنا فوکس میش کے اندر ہونے والی ایکٹیوٹی کسی اچھی بیٹنگ یا کسی اچھی بولنگ کو اپریشیئٹ کرتے ہوئے گزرے گا کیونکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میری نیگلیجنس سے میں بیمار نہیں ہونے والا مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا تو دیکھئے آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے اگر بات کریں تو بڑے پیمانے پر لوگوں کا ویکسنیٹ ہو جانا آپ کے لیے خود اتمنان بخش ہوگا اور ظاہر ہے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ باہر جا رہے ہوں گے لیکن اس بات کو ایک اور زاوی اسے اگر دیکھا جائے آپ ایک ریسٹورانٹ اونر ہیں آپ کا ایک ہوتل ہے آپ اس کے مالک ہیں اور آپ کے لیے شرط رکھ دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے ہوتل میں صرف ایسے افراد کو علاو کرنا ہے اجازت دینی ہے کہ وہ آ کے کھانا کھائیں یا رات کو قیام کریں جن کے پاس ویکسین سرٹیفیکٹ ہو تو میرے خیال سے تھوڑا سا بزنس پوائنٹ آف یو سے یہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ جو وہاں پہ آئیں وہ ویکسینیٹڈ ہوں اور اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان میں سے اکثر لوگوں کو اس لیے ریفیوز کرنا پڑے منع کرنا پڑے کہ ان کے پاس سرٹیفیکٹ نہیں ہوگا اور ایسے لوگوں کو پھر واپس جانا پڑے گا ظاہر ہے آپ کی انکم پہ اس کا افریکٹ پڑے گا اور چلیں یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ پینڈیمک ختم ہو جاتا ہے اور پھر بھی ایسی شرائط برقرار رہتی ہیں تو اس سے بزنسز کا نقصان بہت زیادہ ہونے لگے گا اس چیز کا احتمال ہے اس کے ایک اور الارمنگ پہلو پہ بھی غور کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ ویکسینز ہر ایج گروپ کیلئے اتنی فریلی ایویلیبل نہیں ہیں ہر ایج گروپ کیلئے ابھی ٹرائلز بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکے ان کو کلینیکل سیٹ اپس میں ازمایا جائے گا اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو اگر انصاف کی بات کی جائے تو ایسی صورت میں ویکسینز پاسپورٹ کا جاری کرنا یا لاغو ہونا میرے خیال سے ایک زیادتی ہوگی فر ایج 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 آپ کو کسی جنون ریزن کی وجہ سے ویکسین نہیں لگوانی ہے آپ کو ڈاکٹر نے منع کی ہے لیکن آپ کو اچانک سے کسی اور ملک کا سفر کرنا پڑ جاتا ہے اور آپ کے پاس ایسا پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کی دکت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے اس سے پریشانی بڑھ سکتی ہے اور ایسا میں نے اس لئے کہا کہ ویکسینز ابھی ابتدائی مرحل میں سے گزر رہی ہیں اور بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں جن کے بارے میں لوگوں کے سوالات ہیں کہ کیا ہم ایسی صورت میں ویکسین لگوا سکتے ہیں تو ان کے آنسرز ابھی تیہ نہیں ہوئے اور ایسی صورت میں ایسی شرائط کا آنا واقعی پریشانی بڑھا سکتا ہے اپنے باہر ملک جا کے پڑھنا ہے یا فر ایسیمپل آپ نے باہر کے کسی کنٹری میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ اپنے کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے ویکسینیشن نہیں کرا سکتے اور ظاہر ہے آپ کے پاس ویکسین پاسپورٹ اس صورت میں نہیں ہوگا تو آپ کو باہر کی کسی انیورسٹی میں ایڈمیشن میں دکت ہو سکتی ہے اور اس طرح آپ کوئی جاب آپرچنیٹی بھی مس کر سکتے ہیں کیونکہ باہر ملک میں وہ لوگ یہ رسک تو نہیں لے سکتے کہ اس طرح کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ الاؤ کر دیا جائے آپ پرون ہیں آپ کو چانسز ہیں کرونا وائرس ہونے کی کیونکہ آپ ظاہر ہے ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو اگر آپ کو فر ایسیمپل الاؤ بھی کر دیتے ہیں تو اس سے وہ اپنے لوگوں کیلئے رسک بڑھا دیں گے جو کہ وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیں گے لیکن یہ نہیں سکتے ہیں ایسے ہم پوسیبیلٹیز پہ غور کریں اللہ کرے دنیا پہ وہ وقت نہ آئے امید ہی کی جا سکتی ہے اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ ایسے مسائل اور ایسی رسٹرکشنز کا سامنا انسانوں کو اب نہ کرنا پڑے لیکن ایک بات ہے کہ یہ سب کچھ اگر ہو گیا تو آپ لوگوں پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھا دیں گے لیکن میری نظر میں لوگوں پہ اس قدر ذمہ داریاں بڑھا دینا زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا لوگوں کی آزادی یا لیبرٹی کو اس حد تک متاثر نہیں کرنا چاہیے لیٹس سی ویکسین لگانے کا فیصلہ انفرادی ہونا چاہیے حالانکہ یہ بہت سیف ویکسینز ہیں اور اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہونے والا ہے بلکہ آس پاس جتنے بھی آپ کے پیارے ہیں یا اس دنیا کے باقی لوگ ہیں ان سے بھی اس کو فائدہ ہونے والا ہے تو میں ابھی بھی اس چیز پہ لوگوں کو قائل کروں گا کہ وہ ویکسینیشن کرائیں ویکسینز کی اپروول ایف ڈی اے نے ایمرجنسی بیسز پہ دی تھی یعنی اور یہ کسی بھی پینڈیمک میں یا وبا کی صورت میں ان کے پاس ایک شک موجود ہے کہ وہ اپروول سے پہلے ایسی دوائی یا ایسی ویکسین کی اجازت دے سکتے ہیں تو پینڈیمک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسے ہنگامی فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت زندگی بچانا کسی انسان کی جان بچانا زیادہ اہم ہے نہ کہ وہ لیگل میٹرز اور وہ اپروول کے لمبے چھوڑے سٹیپس جو کرنے پڑتے ہیں اس کے کئی سال بعد ایک ویکسین یا ایک ڈرگ مارکٹ میں آ سکتی ہے تو میری نظر میں ماس ویکسینیشن بڑے پیمانے پہ ویکسینیشن کرا کے سکسٹی یو سیونٹی پرسنٹ اور اس کے بعد ویکسین پاسپورٹ کی شرط یا ایسی کوئی بات اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تو بہتر ہوگا کیونکہ اس میں بہت سارے پیسٹن آ سکتے ہیں بعد میں سکولز کالیجز کے لیے بھی یہ شرط لازمی کی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ بھی ایڈمیشن کے وقت بچے کو ویکسین سیٹیفیکٹ شو کرنا ہوگا تو وہاں پہ بہت سکتے ہیں ایک بہت سکتے ہیں میں نہیں ہمارے پیسٹے ہیں میں بہت سکتے ہیں مجھے میری کچھ ویڈیوز میں لوگ بہت ہی جارہانہ تنکیت کا نشانہ بناتے ہیں بٹ میں مند نہیں کرتا because I know they are بیسکلی لving me with a negative energy so please don't swear in the comments although you are allowed to swear internally بٹ میں مند نگ نہیں کرتا ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ